بسم اللہ الرحمن الرحیم پی کے اے پی کے بی پی کے ڈیو اینڈ پی ایچ اینڈ پی او ایچ پی کے ڈیو کیا ہے لفظ جو پی ہے یہ ایکچلی پروشین ڈیلا لیٹن والد ہے اس سے ڈرائیوڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے انورس لاغ لاغ آف انورس تو جہاں بھی پی آ جائے تو آپ نے یہی سمجھنا ہے کہ اس کا مطلب ہے نیگٹیو لاغ لاغ آف انورس تو پی کے ڈیو ایٹ ایس نیگٹیو لاغ آف کے ڈیو تو پی کے ڈیو ایس ایکول ٹو نیگٹیو لاغ آف کے ڈیو کے ڈیو ایس دہ آئینک پروڈکٹ آف وارٹر یہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں گریٹر دہ ویلیو آف پی کے ڈیو وی کا رزدہ ایس ایڈ وی کے ایس ایڈز ہے وی کے ایس ایڈز ہے وی کے ایس ایڈز کی جو کئے کی ویلیو وہ بہت کم ہوتی ہے جب آپ اس کا نیگٹیو لاغ لے لیتے ہیں تو وہی ہول نمبر میں چینج جاتی ہے جس کو پھر انٹرپریٹ کرنا یا اس کو سمجھنا یا اس کی تشریح کرنا آسان ہو جاتا ہے تو وین وی ٹیک دہ نیگٹیو لاغ آف نیگٹیو لاغ دین ایٹ اس کنولٹیڈ انٹو دا ہول نمبر تو یہ ہول نمبر میں ون ٹو تھیری میں چینج جاتی جو ڈیسی مل میں ویلیو ہوتی ہے جیسے کہ ای کی ویلیو ہے ٹین ریز ٹو مائنس ون ٹین ریز ٹو مائنس ون کا مطلب ہے پوائنٹ ون تو یہ پی کے ڈبلیو اس کا نیگٹیو لاغ لیں گے تو اس کا پی کے ڈبلیو ون آ جائے گا اس طرح کہ ای کی ڈبلیو ہے ٹین ریز ٹو مائنس ٹو تو ٹین ریز ٹو مائنس ٹو مین زیرو پوائنٹ زیرو ون زیرو پوائنٹ زیرو ون تو جب آپ اس کا پی کے لیں گے تو یہ ٹو کے ایکوال آ جائے گا تو اسی طرح پی کے کے کی ویلیو ہے ٹین ریز ٹو مائنس تھیری تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گے تو کوائنٹ زیرو 0.1 0.01 0.001 تو اس کا پی کے آ جائے گا تھیری when difference of پی کے is equal to 1 between two acids then acid with smaller پی کے is 10 times stronger تو جس کی پی کے کم ہو جائے گی وہ 10 times stronger ہوگی اسی طرح جس کی پی کے جو ہے وہ دو ایسیٹ کے درمیان اگر پی کے جیسے 1 اور 3 ہے تو اس میں فرق 2 کا ہے تو پھر جو smaller پی کے کوئے ہوگا وہ stronger ایسیٹ ہوگا یہ ایسیٹ سٹرنگ جتنی پی کے کم ہوگی اتنا سٹرنگ ہو جائے گا تو وہ 100 times stronger ہو جائے گا اگر دونوں کے درمیان 3 کا فرق ہوگا تو پھر 1000 time اور اگر دونوں کے درمیان 4 کا فرق ہوگا تو پھر 10,000 times جس کی پی کے کم ہوگی وہ سٹرانگر ہوگا تو when difference of پی کے is between two acids تو then acid with smaller پی کے is 100 times سٹرانگر and so on اب ہے پی کے بی it is negative log of کے بی یہ negative log ہے کے بی کا پی کے بی is equal to negative log of کے بی اب پی کے ڈبلیو it is negative log of کے ڈبلیو پی کے ڈبلیو is equal to negative log of کے ڈبلیو kW is equal to 10 raise to minus 14 at 25 degree centigrade تو اسی کا پی کے ڈبلیو نکالیں گے تو یہ آ جائے گا negative log of 10 raise to minus 14 تو یہ آ جائے گا 14 at 25 degree centigrade اب اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے pH and pOH term pH and pOH was introduced by the Sorenson یہ Sorenson نے term introduced کی ہے in 1909 pH کیا ہے it is negative log of of concentration of H plus sign یہ H plus sign concentration کا negative log ہے pH scale کیا ہے pH scale varies from 0 to 14 when pH is 7 its solution is neutral when pH becomes less than 7 then acid becomes then solution become acidic and جون جون pH کم ہوتی جائے گی acid سٹرانگار ہوتا جائے گا کیونکہ یہ inverse log H plus sign concentration کا اگر pH 0 ہے تو acid strong اگر pH 1 pH 1 والا weak acid اور pH 0 والا strong acid اسی طرح pH 2 والا weak acid ہوگا اور pH 1 والا strong acid ہوگا جون جون پی ایچ کم ہوتی جائے گی acid سٹرانگار ہوتا جائے گا اگر pH 7 سے زیادہ ہو تو زیادہ base جو ہے strength بڑھتی ہے pH 14 تک جو vary کرتی ہے تو جون جون پی ایچ جتنی 7 8 اگر pH ہے تو وہ weak base ہے جس کی pH 9 ہے وہ strong base ہے and so on ایسے solutions بھی ہیں جن کی pH 14 سے زیادہ ہے اور ایسے solutions بھی ہیں جن کی pH 0 سے کم ہے یعنی negative pH ہے لیکن وہ بہت کم ہے pH it is the negative log of OH negative ion concentration یہ OH negative ion concentration کا negative لاغ ہے تو pH is equal to negative log of OH negative ion یہ square bracket ہے یہ molar concentration کو شو کرتی ہے اب ہم نے پڑھنا ہے ionic product of water KW ویسے ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں لیکن میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں it is the defined as KW is equal to H plus ion concentration into OH negative ion concentration KW is equal to 10 raise to minus 14 at 25 degree centigrade یہ اب اس کی value ہم نے کیسے calculate کی ہے value of KW water is poor conductor and V electrolyte تو پانی ionize ہو جاتا ہے یہ H2O double Aero H H plus ion concentration OHA negative ion concentration divided by H2O concentration KC H2O divide is here multiply so KC into H2O concentration is equal to H plus ion concentration into OHA negative ion concentration KC کی water value 1.8 10 raise to minus 16 mol square dm minus 6 at 25 degree centigrade اگر آپ اس water کی concentration کو constant water is weak electrolyte water is weak electrolyte its concentration remains constant اب KC بھی constant ہے اور H2O concentration بھی اگر constant ہے تو یہ نیا constant آ جائے گا KW تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس KW is equal to KC into H2O concentration اس لئے آپ اس اپر و ایکویشن کو لیکھ سکتے ہیں KW is equal to H plus آئن concentration into OH negative آئن concentration اب چونکہ یہ دو constants کا product ہے آپ کے پاس KW is equal to KC into H2O concentration اب H2O concentration کیا ہے water کی اگر concentration نکال نہیں ہے concentration of H2O تو water کے ایک کلو گرام ایک لیٹر کے اندر موجود ہوتا ہے in one dm cube یہ اس کی concentration ہے اسے گرام میں تبدیل کریں گے تو یہ بن جائے گا thousand گرام in one dm cube one لیٹر thousand گرام in one dm cube گرام کو اگر آپ change کریں اس میں مول کے اندر تو اسے water کا مولر میس سے 18 گرام پر مول تو اب اسے 18 گرام پر مول پر ڈیوائیڈ کر دیں گے تو thousand over 18 in one dm cube یہ بن جائیں گے مول گرام کے تو یہ آ جائے گا 55.5 مول پر dm cube یہ ہے water کی concentration اب اس کے kc کی value ہم نے already find کر لی ہے kc کی value اس کی constant ہے 25 degree centigrade پہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا kw آ جائے گا kc into h2o concentration اس میں دونوں values put کریں 1.8 10 raise to minus 16 into 55.5 mole per dm cube تو آپ کے پاس ہے آپ کے پاس یہ اس کے concentration کے unit ہیں kc کے mole per dm cube تو آپ کے پاس آ جائے گا ان دونوں کو multiply کریں گے تو 10 raise to minus 14 so یہ آ جائے گا 10 raise to minus 14 ہے 10 raise to minus 14 trine mole square dm minus 6 اب یہ تو ہے kw اب اس کے اگر h positive اور oh negative ion concentration کو آپ nے find کر سکتے ہیں h plus and oh negative ions concentration kw آپ کے پاس h plus concentration into oh negative ion concentration kw آپ کے پاس 10 raise to minus 14 mole square dm minus 6 آ گیا کیونکہ h plus اور oh برابر ہیں تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں water neutral ہے دونوں کی جگہ پہ ہم h plus replace کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس اس کا under root لیں گے ہمارے پاس آ جائے گا 10 raise to minus 7 mole dm minus per cubic decimeter تو یہ h plus ion concentration رہ جائے گی similarly اگر oh negative ion برابر برابر ہیں h or h water is neutral h plus ion concentration is equal to oh negative ion concentration is is have here we to h plus lick d to h negative ion concentration b kya ben jay gie go h ke berabber ہے تو this is equal to 10 raise to minus 7 mol per dm cube per cubic decimeter یہ تو آپ نے value نکالی اس کی اب اس میں یاد رکھنا ہے آپ نے جب acid add کرتے ہیں when we add acid in water H plus ion concentration become greater than OH negative ion concentration but Kw remain same لیکن وہ same رہتا ہے جب ہم base add کرتے ہیں when we add base OH negative ion concentration become greater than H plus ion concentration kW remain same وہ same رہے گا جب آپ water کو heat کرتے ہیں when temperature increases to water to water dissociate کرے گا kW increases kW rises when temperature whom to 0 degree centigrade to 100 degree centigrade KW increases 75 times approximately یہ تقریبا اتنا بڑھ جاتا ہے approximately تقریبا یہ تو تھا P.K.W.O. P.K.A. P.K.B. اور یہ ہم نے ساری ٹرمز اس میں پڑھیں تینکیو اللہ حافظ اللہ محمد و عجل فرج اللہ حافظ